نامحرم کے بارے میں اللہ سے دعا کرنا سارے نامحرموں کے سوال آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کسی غیر محرم لڑکی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ اسے میرے حق میں بہتر کر دے یا اللہ اسے مجھے عطا کر دے سبحان اللہ ارحم صاحب لاہور سے ارحم صاحب میری دعا ہے آپ کی کہ اچھی جگہ شادی ہو جائے تاکہ آپ کوئی اور دعا مانگا کریں دیکھو کسی لڑکی کا نام لے کے اے اللہ مجھے فلانی دلا دے مجھے فلانی دلا دے یہ مناسب نہیں ہے آپ اللہ سے یوں دعا مانگا کریں کہ اے اللہ میری اچھی جگہ شادی کرا دے جو میرے حق میں بہتر ہو مجھے وہ دلا دے اور اگر آپ کسی لڑکی کو چاہتے ہیں تو اس کا دماغ میں تصور لاکے یہ بھی دعا کر سکتے ہیں اے اللہ اگر یہاں تیرے علم میں بہتر ہے تو یہاں کرا دے بس اتنا اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے کہ نام لے لے کے دعا کریں جائز ہونا الگ جائز تو ہے کسی کا بھی نام لے کے دعا کی جا سکتی ہے لیکن یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ اللہ کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں کرا دے یہ زیادہ بہتر ہے تو یہ اللہ کو نہ سمجھائیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کہا یا رسول اللہ آپ میں لئے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے مال و دولت عطا کرے آپ نے منع کیا اس نے وہ منافق تھا پھر کہنے لگا دعا کریں مال و دولت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا اس لئے کہ یہ دعا مانگنا ہے اللہ مجھے دولت دے دے یہ مناسب نہیں ہے دولت سے جو مقصد ہے وہ دعا مانگنی چاہیے دولت کا مقصد کیا ہے آپ کی زندگی آفیت سے گزرے آپ میں استغناء ہو آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے تو اللہ سے یوں دعا مانگیں اے اللہ مجھے کشادہ رزق حلال دے دے اے اللہ مجھے استغناء عطا فرما میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں حلال کشادہ کشادہ رزق برکت والا تو یہ دعا مانگے جائیں اے اللہ میری اتنی تنخواہ کر دے پچاس لاکھ کر دے ایک رو کر دے یہ نامناسب الفاظ ہیں اس لئے کہ اس کا مقصد ہے یہ دعا میں آپ گوئے اللہ کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پیسے سے مطلب ہے مجھے پیسے سے جو مقصد ہے وہ مقصد سے مطلب نہیں ہے میرا مقصدی پیسہ ہے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے فلانی چاہیے فلانی لڑکی سے شادی کرا دے اس کا مطلب آپ کا مقصدی فلانی لڑکی بن چکی ہے حالانکہ شادی کا مقصد تو سکون اتمنان اور ایک کامیاب لائف ہوتی ہے تو وہ اللہ سے یوں دعا مانگے جو ایسی ہو وہ والی دلا دے مجھے تو اب ہو سکتا ہے وہ آپ اللہ کے علمے آپ کے لئے بہتر نہ ہو اچھا یہ جو ڈیڑھ ہوشیاری ہو رہی ہے کہ اللہ اسی کو منا بھی دے ایسا تو یہ بھی ڈیڑھ ہوشیاری ہے بھئی آپ اللہ سے سیدھا سیدھا دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک سالے بی بی عطا فرما جو میرے لئے بہتر ہو مجھے اس سے محبت ہو اس کو مجھ سے محبت ہو ایسی عطا فرماتے ہیں بس یہ دعا مانگا کریں وہ ہوگی تو اللہ کے علمے تو اللہ اس کو عطا کر دے گا وہ نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ کوئی اور دے دے گا آپ کو تو اس طرح سے نام لے لے کے دعائیں مانگنا اور یا اسپیسیفک اس طرح کی چیزیں مانگنا یہ نامناسب ہے اس سے جو مقصد ہے وہ دعا مانگنی چاہیے کہ اس سے آپ کا مقصد کیا ہے مقصد ہے سکون کی زندگی تو سکون کی زندگی مانگیں اللہ تعالی سے وہ جو آئے تھا نا منافق کہ مجھے آیا نبی آپ دعا مانگیں کہ مجھے دولت مل جائے پھر جب اس کو دولت ملی ہے تو اس نے صدقے دینے سے انکار کر دیا تو پھر اللہ کی طرف سے وعید آئی تو اس کو احساس ہوا پھر وہ نبی کے پاس صدقہ لے کر آیا آپ نے منع کر دیا پھر حضرت عبو بکر کے پاس صدقہ لے کر آیا آپ نے منع کر دیا نبی کے انتقال کے بعد پھر حضرت عبو بکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا صدقے کا مال لے گیا حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا کہ جب نبی نے پہلی دفعہ آپ سے مطالبہ کیا تھا آپ نے کیا کیوں نہیں کیا مطلب اس کو اللہ نے مال دیا اور آزمائش میں ناکام ہو گیا پھر وہ تو اس لئے بھائی اللہ سے بس حافیت مانگا کرو بھائی اللہ سے بہت مانگا کرو